آج کی ویڈیو میں ہم یورین سے سمندد سبھی ٹمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ٹمز یا پھر نام آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جیسے کی یورین نہ آنا یا پھر یورین جادہ آنا یا پھر یورین میں گلکوس آنا تو اس طرح کی ٹمز آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہاں پر ہماری پہلی ٹم ہے اے نیوریا اس کا مطلب ہوتا ہے آپسینس آف یورین یا پھر پساب کا نہ ہونا تو جب بھی کسی کو بارہ گھنٹے تک پساب نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم اے نیوریا کہتا ہے یا پھر آپ کو یہ نام کہیں بھی یا کسی ریپورٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے کیا کیا قارن ہوتا ہے تو میرے لیے اس کے دو قارن ہوتا ہے پہلا قارن ہے کیڈنی سٹاپ پروڈیوسنگ یورین یعنی کہ یا تو آپ کی جو کیڈنی ہے وہ یورین کا فورمیشن نہیں کر رہی ہے نمبر دو بلوکیج ان آٹ فلو آف یورین فرام کیڈنی تو پہلا ہم اسے سمجھ لیتا ہے دیکھیں یہاں پر ہماری کیڈنی کا ڈائگرام ہے یہ دونوں ہماری کیڈنی ہیں تو کیڈنی میں کیا ہوتا ہے کیڈنی میں یورین یا پھر پساب بنتا ہے یہ پساب یہاں سے اس راستے سے اسے ہم کہتا ہے یوریٹر یا پھر پساب کی نلی تو اس نلی سے یہاں پر اس تھیلی میں آ جاتا ہے جسے کہ ہم کہتا ہے بلیڈر یا پھر پساب کی تھیلی تو اس تھیلی کے بعد یہاں سے یہ باہر نکل جاتا ہے جسے کہ ہم یوریترا کہتا ہے تو جب بھی کیڈنی سے لے کر اس بلیڈر کے بیچ میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے کارن جو ہمارا پساب ہے وہ باہر نہیں نکل پاتا تو یہ بھی اینیوریا کا ایک کارن ہو سکتا ہے اور ہمارا پہلا کارن تھا کیڈنی سٹاپ پروڈیوزنگ یورین یعنی کہ جو کیڈنی میں یورین بننا چاہیے کسی کارن سے وہ نہیں بن رہا ہے تو وہ بھی ہمیں اینیوریا یا پھر ہمیں پساب نہ آنے کی سمسیاں ہو سکتی ہے اگلی ٹم ہے یہاں پر ڈائیوریسس جسے کہ ہم پولی یوریا بھی بول سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہمارا یورین کا آؤٹپوٹ ہوتا ہے یا پھر جو یورین کا پروڈکشن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ ہمیں بار بار پساب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتا ہے تو میلنی یہاں پر ہم نے اس کے تین کارن لیے ہیں پہلا کارن ہے ڈائیوریسس ملائیٹس تو جب بھی کسی کو ڈائیوریسس یا پھر سگر کی پروڑم ہوتی ہے تو اسے بار بار پساب کا پاس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے نمبر ٹو کٹنی ڈیسیز یعنی کہ کچھ ایسی دوائے ہوتی ہے جنہیں لینے سے آپ کو بار بار پساب کرنے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر اگلی ٹرم ہے ڈائیسوریا تو جہاں بھی آپ کو ڈس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ ڈی وائی ایس دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پین فول تو یہاں پر ہے پین فول یورینیشن یعنی کہ آپ کو پساب کرتے سمیں درد ہوتا ہے تو ایسا کب کب ہوتا ہے یہ بھی ہم جان لیتا ہے تو اس کے کئی سارے کارن ہو سکتا ہے جیسے کی UTI یعنی کہ پساب کی نلی میں انفیکشن ہو جانا یعنی کہ پساب کی تھیلی میں پتھری ہو جانا یعنی کہ پساب کی نلی میں پتھری فض جانا جس سے پساب کرتے سمیں آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈسیز اور پروسٹیٹ انفیکشن یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈ میں انفیکشن ہو جانا تو یہ سبھی ایسے کارن ہے جس میں پساب پاس کرتے سمیں درد محسوس ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہماری اگلی ٹرم ہے A-neurosis اس کا مطلب ہوتا ہے involuntary urination یعنی کہ بینا اچھا کے پساب ہو جانا اسے ہم bad wetting بھی کہتے ہیں جس میں بچے سوتے سوتے پساب کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارے برین کو کوئی سگنل نہیں مل پاتا تو آپ اس ڈیاغرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے دیکھیں bad wetting ہے جو یونین ہے وہ خود سے پاس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہے beyond bad wetting یعنی کہ جن لوگوں کو bad wetting یا فر aneurosis نہیں ہوتا تو جب ان کا جو پساب کی تھیلی ہے وہ فل ہو جاتی ہے تو ان کے برین سے سگنل ملتا ہے جس سے وہ پساب کرنے کے لیے چاہتے ہیں یعنی کہ مین رول اس میں ہمارے mind کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے وہ بھی ہم چال لیتا ہے 60% present in boys یعنی کہ 60% boys میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے 40% family history یعنی کہ ایسے family جس میں پہلے کسی کو ایسا ہوا ہو تو ان کے آگے پیڈیو میں یا بچوں کو ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے delay maturation of cerebral cortex cerebral cortex ایک ہمارے brain کا پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیر سے develop ہوتا ہے تو ایسے بچوں میں aneurosis یا پھر bad wetting کی سمجھے دیکھنے کو مل سکتے ہیں sleep disorder یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ سہی سے نیند نہیں آتی ہے تو بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے constipation یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ لنبے سمجھے تک کبج بنا رہتا ہے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے uti یعنی کہ پیش آپ کی نلی کا infection decrease adh level تو ایک ہارمون ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو level ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے congenital abnormalities یعنی کہ پیدا ہوتے سمجھے کچھ ایسی problem ہو جاتی ہے تو بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کی blader size small یعنی کہ جو پیش آپ کی تھیلی ہے اس کا size جیدی چھوٹا ہوتا ہے تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے اور overreactive blader یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ پیش آپ کی نلی زیادہ کام کر رہے ہیں یا زیادہ react کر رہے ہیں تو بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر اگلی term ہے glucosuria means پیش آپ میں glucose کا یا پھر سگر کا پایا جانا تو یہ بھی بہت ہی کومن ہے اکثر آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں تو اس کا پہلا کارن ہے diabetes mellitis یعنی کہ جن لوگوں کو diabetes یا پھر سگر کی پربلم ہوتی ہے اور ان کی سگر کافی بڑھ جاتی ہے تو ان کے پیشاہ میں بھی سگر آنے لگتی ہے جسے کی ہم glucosuria بول دیتے ہیں number 2 diet تو کئی بار ہم زیادہ ماترہ میں کاربو ہائیڈرٹ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے پیشاہ میں سگر آ جاتی ہے لیکن یہ temporary ہوتا ہے یعنی کہ کچھ ٹیم کے لیے رہتا ہے پھر دوبارہ سے نورمل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہے renal glucosuria اور pregnancy میں بھی جو GFR ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے میں بھی ہمیں glucosuria دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے کارن ہے جس میں ہمیں پیشاہ میں glucose دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہاں پر ہماری last term ہے hematuria hematuria کا مطلب ہوتا ہے پیشاہ میں خون کا یا پھر blood کا آنا تو اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتا ہے تو میلی اس کے چار کارن ہوتا ہے پہلا کارن ہے اس کا kidney stone یعنی کہ جب بھی ہمیں گردے میں پتری ہوتی ہے تو اس سمیں ہمارے پیشاہ میں خون آ سکتا ہے نمبر 2 UTI یا پھر پیشاہ آپ کی نلی میں infection تو ایسے میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے kidney tumor یا پھر کینسر ہو جاتا ہے تو بھی پیشاہ میں خون آ سکتا ہے یا پھر prostate cancer یعنی کہ پیشاہ آپ کی نلی کے پاس میں ایک گلینڈ پائے جاتی ہے جس کی ہم prostate gland کہتا ہے تو جب بھی اس میں کینسر ہو جاتا ہے تو بھی آپ کے urine میں viral illness such as hepatitis bladder kidney cancer sickle cell disease hemophilia تو یہ سبھی ایسے کارن ہے جس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور فی میل میں دو ایسے کارن ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے menstruation اور دوسرا endometriosis تو ان دونوں ریزن میں فی میل میں جو ہے blood دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میل میں بہتی کومن ہے enlarge prostate gland یعنی کہ اگر ان کی prostate gland جوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو بھی ان میں blood آ سکتا ہے اور تو یہاں پر ہم نے urine سے سممندد سبھی ایسی terms کے بارے میں بات کی ہے جو کی آپ کو پتا ہونا چاہیے thank you very much